دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے ملک کی خودمختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا کہا ایف آئیے میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو مضبط انداز میں استعمال کرنا چاہیے امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا ہمیں بھی قوانین پر نظر سانی کرنا پڑے گی اسلام آباد پولیس کا بڑا ایکشن مذہبی مسلک اور لاسانی منافرت پھلانے والے چار سو باسر سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کروا دیئے پولیس ترجمان کے مطابق منفی سرگرمی ملوث پندرہ سو بائس اکاؤنٹس میں نشاندہی کی گئی کاروائی کے لیے ایف آئیے کو خط لکھا گیا اب باقی ایک ہزار ساٹھ اکاؤنٹ بھی جلد بند ہو جائیں گے بانی پی ٹی آئی لانگ مارچ توڑ پور سے مطالق دو مقدمات میں بری اسلام آباد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی دوران سمات وکیل کی بانی پی ٹی آئی کی موجود کی میں دلائل کی استعداد جوڈیشل مجسٹریٹ شایستہ خندی نے مقالمہ کیا اگر بانی پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا تین نیب ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز بری ہوں گے نہیں اعتصاب عدالت نے درخواستوں پر سمات وقبل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالتی فیصلہ کچھ دیر بات سنائے جائے گا نواز صریف کے صاحبزاد اونر فلیکشپ ایون فیلڈ اور الازیزی آئی ریفرنس میں بریت کی استعداد کی ہے سنی تحاد کونسل کو مخصوص نشستے ناملنے پر سینیٹ انتخابات رکوانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کوڈ نے درخواست قبل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا دورپنی بینچ کے روبرو درخواست پر سمات سنی تحاد کونسل کی ازر صدیق ایڈوکیٹ کے دلائل پرویز الہی جیل کے واش روم میں گر گئے زخمی ہو گئے فریکچر کے باعث ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ پیڑ خرابی اور بخار کے باعث سفر نہیں کر سکتے ڈیپٹی ایسو پریڈنڈنٹ اڈیالا جیل نے میڈیکل رپورٹ اعتصاب عدالت میں پیش کر دی ترکیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور کیک بیکس وصولی ریفرنس میں فرد جرمائد نہ ہو سکی سمات چار اپرل تک ملتوی پاکستان اور آئی ایم ایف میں کچھ چیزوں پر اتفاق نہ ہو سکا مذاکرات میں ایک روز کی توسیح آئی ایم ایف وفت اور معاشی ٹیم آز مختصر میٹنگ کرے گی لیٹر آف انٹینٹ اور نئے قرض پروگرام پر بات ہوگی لیٹر آف انٹینٹ پر مشابرت مکمل ہونے کے بعد موہدے کی طرف بڑھا جائے گا معاشی ٹیم آئی ایم ایف وفت کو اشایہ بھی دے گی گیس کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی بھی تیاری بجلی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ اضافے کا امکان سارفین پر چالیس سارہ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ فروری کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کے ماد میں مانگا گیا ہے سی پی پی اے نے اضافے کی سفارش نیپرا کو بھیج دی پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردو کے خلاف ستائی کاروائی حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ترجمان دفتر خارجوں کے مطابع گروپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائییں کر چکا ہے جن میں کئی پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہوئے افغانستان کی خودمستاری اور علاقائی سلامتی کا احترام ہے لیکن افغانستان میں اقتدار میں موجود بعض اناثر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں پاکستان کے افغانستان میں فضائی حملے جوابی کاروائی تھی اختلافات حل کیے جائیں امریکی محکمہ خارجو کردی عمل پاکستان میں دہشت گردی اور پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس ترجمان بدانت پٹیل نے کہا طالبان اپنی سرزمین دوسروں پر حملوں کے لئے استعمال نہ ہونے دیں افغانستان کے دوبارہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاں نہ بننے کے بارے میں پرازم ہیں کراچی میں سی ٹی ٹی اور حساس اداروں کی نورز چورنگی کے قریب کاروائی کالدھم ٹی ٹی پی کا دہشت گرد ولی رحمان گریفتار سی ٹی ٹی حکام کے مطابق ملزم کا تعلق کمانڈر عظمت اللہ ارک تارک گروپ سے ہے فوجی تنصیبات اور سیویلینز پر حملوں میں ملوث تھا گریفتاری کا خوف سے دو ہزار نو میں دوبائی گریفت پرار ہو گیا کندھ کورٹ پولیس کا استاد اللہ رکیو نندوانی کی قاتلوں کی تلاش میں سرچ آپریشن تھانہ تنگوانی جمال اور شبیر آباد کے حدود میں کاروائی کچھے کے تمام تر راستے بند کر دیئے آپریشن میں بخترون گاڑیوں سمیت جدید مشنری سمیت زلے بھر کی نفری شریک قاتلوں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیئے گیا بارش متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہر شہری تک انداد کی پرامی یقینی بنائی جائے وزیر آزم شہباز شریف کے آلہ ستاہی شلاس میں ہدایت نیشنل ڈیزافٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کی جانت سے نقصانات اور ریلیف اقترمات پر بریفنگ وزیر آزم کا کہنا تھا متاثرین کو جلد اور شفاق طریقے سے انداد پہنچائی جائے حالیت توفانی بارشوں کی تفصیلی رپورٹ تلق سینٹ الیکشن کے لیے امیدوارو کے کاغذات انامزدگی کی جانچ پرتال کا دوسرا روز پنجاب میں چودہ امیدوارو کے کاغذات کی سکروٹنی جاری بلوچستان میں انیس کاغذات کی جانچ کی جائے گی پشاور میں پہلے روز بیالیس میں سے گیارہ کاغذات کی جانچ پرتال ہو سکی سینٹ میں تمام پینتیس کاغذات درست قرار اسلام آباد میں ٹیکنو کریٹ سیٹ پر ساگدار کی کاغذات منظور مویشت کو درست کرنا کہاں سے غیر آئینی ہو گیا اور غیر قانونی ہو گیا آپ کی سیاست اس وقت تک ہے جب تک ریاست پاکستان ہے اور پاکستان مسلم لیگ اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی ہے کہ ہم اپنی سیاست کو کمپرومائز کر سکتے ہیں سیاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنا سیاسی نقصان کر سکتے ہیں لیکن ہم ریاست کا نقصان نہیں ہونے دیں ریاست ہے تو سیاست ہے پاکستان سب سے پہلے شہباز شریف نے دو سال پہلے مساق معیشت کا کہا پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا مزاق اڑایا آزم نظیر تارڑ کی گفتگو کہا نون لیگ ریاست کا نقصان نہ ہونے دینے کے نعرے کے ساتھ چلتی رہی پنجاب کے عوام نے منڈیٹ دیا ہے مریم نواز صوبے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو قانون پاس کیے تھے اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ تماشا جو نیب کا ختم ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ترامین سے بھی نیب پر بھی زیادہ اثر نہیں پڑے گا نیب کے خوف رہے گا اور بلک کی معاملات بھی چلیں گے نیب کا تماشا ختم ہونا چاہیے کوئی افسر نیب کے خوف کے باعث کام کرنے کو تیار نہیں شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو صدر اور وزیراعظم نیب کے گریجوئیٹ ہیں دونوں نیب جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں وزرعالہ بھی شامل تفتیش ہو چکے ہیں نیب کا ونین واپس دینا حکومت کی ذمہ داری ہے بدقسمتی سے حکومت عوام کو بتاتی نہیں کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہیں مریم نواز کے وزارتیالہ کے دور پر کچھ نہیں کہنا چاہتا یوم پاکستان پر مسئلہ فاج کی پریٹ کی شاندار روایت پھول قوم کے لیے باعث فخر تیس مارچ کی مناسبت سے مناقضہ پریٹ تاریخی اہمیت کی حامل سلطانز پھر چک گئے یونیٹیڈ تیسری بار پی ایس ایل چیمپئن بن گیا اریزوان الیون کو سنسری خیز بقابلے کے بعد دو وکٹ سے شکست اسلام آباد نے ایک سو ساٹھ رنس کا حدف آخری گیند پر حاصل کیا مارٹن گپٹل پچاس آزم خان تیس نسیم شاہ اور کولن منرو سترہ سترہ رنس کے ساتھ نمائے رہے چوتھی مرتبہ فانل میں جگہ بنانے والی ملتان سلطانز کی یہ فانل میچ میں لگتار تیسری شکست ہے اسلام آباد منائیٹڈ کا اہل فلسطین سے اظہاری ایک جہتی فتح کے جشن میں بھی مظلوموں کو نہیں بھولے فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگایا انسانیت کے دشمن اسرائیل کے جنگی جرائم جاری غزق الشفاظ پتال پر ایک بار پھر بمباری بیس افراد شہید جبالیا کیمپ پر حملے میں بچے سمید آٹھ شہادتیں رفعہ پر بمباری چودہ جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں میں وحشیانہ حملوں میں کیسی فلسطینی شہید ایک سو سولہ زخمی شہادتوں کی مجموعی تعداد اکتیس ہزار سات سو چھبیس ہو گئی اسرائیل غزہ میں قہد پیدا کر رہا ہے بھوک کو جنگ کے ہتیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یورپین یونین کے خارجہ پالیسی کے سربرا جوسف بوریل کی سہونی دہشتگردی پر تنقید بولے غزہ آپ قہد کے دہانے پر نہیں بلکہ قہد کی حالت میں ہیں جنگ سے پہلے غزہ سب سے بڑی جیل تھی آج یہ سب سے بڑا کھلا قبرستان ہے نئے شمسی سال کا آغاز گوگل نے بھی نوراؤس کی مناظبت سے ڈوڈل تبدیل کر دیا ڈوڈل کو پھولوں روایتی خطاتی اور علامتی اشیاء سے سجا دیا گیا شہنشاہ جذبات محمد علی کو مدہہوں سے 28 برز سید گئے محمد علی نے 1962 میں فلم شراخ چلتا رہا سے فلمی کریئر کا آخاز کیا 1963 میں ریلیس ہونے والی فلم شرارت نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جاندار آواز نے انہیں بہترین گریڈیو صدقار کی حیثیت سے منوایا فلمی دنیا تک پہنچانے میں بھی ان کی آواز نے اہم کردار ادا کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے